اب اس ویڈیو کے اندر جو منشن ہوا ہے میں آپ کو ساری چیزیں دکھاتا ہوں اس کے اندر بقاعدہ اس ویڈیو کے اندر ٹائم منشن ہے نو بچ کے دس منٹ میں پولس کو پہلی کال موصول ہوتی ہے نو بچ کے تیس منٹ پر دوسری کال موصول ہوتی ہے لیکن انٹرنیشنل فاس فوڈ چین یہ ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے غالباً میں نے تو نہیں دیکھا لیکن کہتے ہیں یہ بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے اس کے باہر جو کیمرہ لگا ہوا تھا اس کیمرے کے اندر افنان اور اس کی گاڑی اس کی سپیڈ اس کے چاروں دوستوں اور اس جھگڑے کو دیکھا گیا ہے جس جھگڑے کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ جانبوچ کے کیا گیا ہے یہ ریپورٹ میں تیار کیا گیا ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جہاں یہ سارا معاملہ ہوا نا حادثہ ہوا میکڈانلڈ چوک کے قریب جو یہ حادثہ ہوا ہے یہ افنان کے گھر سے آٹھ سے نو کلومیٹر دور ہے افنان اپنے گھر سے نکلا آٹھ بچ کے پینتالیس منٹ پر یہ بات بھی سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر منشن ہے اس میں ٹائم منشن ہوتا ہے اس میں ڈیٹ منشن ہوتی آپ اس کو ٹیمپر نہیں کر سکتے ہیں آٹھ بچ کے پینتالیس منٹ پر افنان کے والد ملی شفقت اپنی بیگم کے ساتھ گھر کے اندر آ رہا ہے اور یہ گھر سے باہر نکل رہا ہے ان دونوں کے درمیان ایک بحث ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا بہت شکریہ جناب یہ وڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبینا وقت نکالا ہے وڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرستوں جناب پولیس نے جو ریپورٹ تیار کی ہے اس کی چند چیزیں میرے پاس اس ساتھ سامنے موجود ہیں وہ میں آپ کے سامنے لگتا ہوں اس کیس کو سمجھنے میں آپ کو اور زیادہ آسانی ہوگی افنان کب گھر سے نکلا پولیس کو پہلی اطلاع کب ملی دوسری اطلاع کب ملی نو بچ کے دس منٹ سے لے کے نو بچ کے تیس منٹ کے درمیان جس جھگڑے کی بات کی جاری ہے جس لڑائی کی بات کی جاری ہے وہ بقاعدہ طور پر ریکارڈ کی گئی تھی اور انٹرنیشنل فاس فوڈ چین یہ ایک بہت بڑا ریسٹورنڈ ہے اس کے باہر جو کیمرہ لگا ہے اس میں جو ویڈیو نکل کر سامنے آئی ہے پولیس نے ایک اچھا کام کیا ہے ہونیسلی میں آپ کو یہ بتاؤں اس کیس کے اندر پولیس نے اچھا کام کیا ہے شاید اس کی وجہ ہی ہے کہ اب یہ جو کیس ہے نا یہ ہائی پروفائل کیس بنتا چلا جارہا ہے جیسے دوازیرہ کا کیس تھا جیسے ڈیلیوری بہا ہے قتل کیس ہے جیسے دیگر کیسز ہوتے ہیں جہاں پر سوشل میڈیا یا عوام کا انفلینس آنے لگ جاتا ہے یا عوام کیس سنٹیمنٹس ایموشن جڑنے لگ جاتے ہیں تو پولیس پھر زیادی سی باتیں تھوڑا اچھا کام کر لیتی ہے انٹرنیشنل فاس فوڈ چین کے جو باہر کیمرے لگے ہیں اس میں جو منظر دیکھا پولیس کو پوری کہانی سمجھ میں آگئی کہ جناب ایکزیکلی یہ حادثے کی وجہات تھی تو تھی کیا اور آٹھ بچ کر پینٹالیس منٹ پر کیا ہوا تھا جب افنان کے والد صاحب اپنی بیگم کے ساتھ گھر آ رہے تھے افنان کا ان سے جھگڑا ہوا کیا معاملہ ہوا پھر وہ گاڑی لے کے سپیڈ میں نکلا آج میں آپ کو ویڈیو کے اندر ساری چیزیں بتاتا ہوں لیکن ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جناب میں اپنے سبسکرائبر فالورز سے کوشش کرتا ہوں کہ رابطے میں رہا ہوں بے تہاشیس حملات ہوتا ہے آپ کا فیڈ بیگ ہوتا ہے آپ چاہے ٹک ٹاک پر دیکھیں انسٹاگرام پر دیکھیں فیس بک پر دیکھیں یا یوٹیوب پر دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ہر میسج کا ریپلائے کروں لیکن میں کومنٹس نہیں دیکھ پاتا میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر سلمان.مرزAA کے نام پر میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے فالو کریں گے میری خواہش ہے آپ مجھے فالو کریں اور جو آپ مجھے میسج کریں گے جو سوال کریں گے میں اپنے سبسکرائبر کو کوشش کرتا ہوں کہ دیر سویر لیکن ریپلائے ضرور کرتا ہوں کیونکہ آپ میری فیملی ہیں عزت تہذیب کے دائرے کے اندر اگر آپ سوال کرتے ہیں یقین جانیے میں اس کو ریپلائے ضرور کرتا ہوں یہ ویڈیو موجود ہے یہ ویڈیو کے اندر ٹائمنگ لکھی ہوئے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پولس نے اپنی ریپورٹیں بنائی ہے آڑ بچ کے اور جس سے میں نے یہ ساری تفصیلات کی ہے اس نے یہ ویڈیو دیکھی بھی ہے میں آپ کو پھر یہ بات مینچن کر دوں اس نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اس لیے یہ اتھینٹک خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں آڑ بچ کے 45 منٹ پر افنان کے والد ہے ملک شفقت وہ اپنی بیگم کے امرہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں افنان گھر سے بہار نکل رہا ہوتا ہے وہ اپنے والد صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے گاڑی کی چاوی دیجئے گاڑی کی چاوی ان کی جیب میں ہوتی ہے وہ جیب سے گاڑی کی چاوی نکالتے ہیں اور افنان کے حوالے کرتے تھے لیکن اس سے پہلے ان کے درمیان تھوڑی سی بحث ہو رہی ہے افنان اکیلے محلے کے دوست یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اکیلے گاڑی ڈرائونگ سیٹر بیٹھتا ہے اور گاڑی لے کے وہاں سے نکلتا ہے اس کے بعد پولیس کو پہلی اطلاع ملتی ہے نو بچ کے دس منٹ پر پولیس کو کال آتی ہے کہ جناب یہاں پر بڑا خوفناک قسم کا حادثہ ہوا ہے اور اس حادثہ کے نتیجے میں کچھ کیجولٹیز ہوئی ہیں مطلب اس وقت تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یار زخمی ہے ان کو اسپتال منتقل کیا جائے کچھ نہیں پتا تھا پہلی کال نو بچ کے دس منٹ پر پولیس کو موصل ہوتی ہے اس کے بعد دوسری کال موصل ہوتی ہے پولیس کو نو بچ کے تئیس منٹ ویسے پانچ منٹ کے اندر پولیس کو پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی نہیں پہنچی تو نو بچ کے تئیس منٹ پر پولیس کو دوسری کال موصل ہوتی ہے کہ جناب یہ میکڈانل چوک ہے یہاں پر حادثہ پیش آیا فوری تشریف لے کر آئیے اچھا پولیس جب تحقیقات کر رہی ہوتی یہ تو اس دن کے بعد ہو گئی جو یہ حادثہ ہوا ہے نا میکڈانل چوک کا یہ افنان کے گھڑ سے آٹھ سے لیکن نو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ جہاں حادثہ ہوا ہے یعنی افنان اتنی ہی دیر میں اپنے دوستوں کو پک کیا دوستوں سے پک کرنے کے بعد یہ میکڈانل چوک تک چلا گیا اور یہاں پر اس کا جھگڑا ہوا اور یہ سارا معاملہ آپ سمجھ لیں تقریباً پچیس منٹ آٹھ بچ کے پینتالیس پہ وہ نکلا ہے نو بچ کے دس منٹ پہ پہلی کال موصل ہوئی ہے تو آپ اندازہ لگا لیے کہ یہ بیس سے بائیس منٹ کے اندر یہ پوری کاروائی ان تمام چیزوں میں ہو گئی تھی اب آپ اندازہ لگائے کہ افنان کس لیمٹ میں اور کس تیزی سے وہ گاڑی چلا رہا تھا کس سپیڈ کے ساتھ وہ گاڑی چلا رہا تھا لیکن کہان یہاں ختم نہیں ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں انٹرنیشنل فوڈ فاس فوڈ چین ہے یہ بقیتہ منشن ہے ریپورٹ کے اندر انہوں نے کیمرے کے اندر ان کے جو کیمرے چل رہے تھے اس کیمرے کے اندر انہوں نے دیکھا تو سیدھے ہاتھ سے انہوں نے کہا گاڑی اتنی سپیڈ سے گئی ہے اتنی سپیڈ سے گئی ہے کہ جو دیکھنے والے تھے وہ بھی حیرانگ ان کو شاید آئیڈیا ہو گئے کہ یار یہ گاڑی کسی اور کی نہیں پھر جب انہوں نے سلو کر کے اس کو دیکھا تو گاڑی پریمیو گاڑی تھی وہ گاڑی افنان چلا رہا تھا اور اس گاڑی کے اندر اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے یعنی پیچھے بھی کوئی بیٹھا تھا زیادہ سے بات ہے بہت کلیر امیش تو یہ نہیں ہے لیکن اس گاڑی کے اندر اس کے چار دوست یعنی تین دوست بیٹھے تھے اور آگے یہ بیٹھا تھا اور یہ بہت ہائی سپیڈ پہ بہت تیز سپیڈ پہ گاڑی چلا رہے تھے یہ بات اس کے اندر ریپورٹ کے اندر منشن کی گئی ہے اور یہ سی 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 ٹی وی کی ویڈیو اچھا کچھ لوگ یہ بات کہیں گے اور پولیس اپنی مدد سے اپنی معاملے میں ریپورٹ تیار کر لیتی ہے ریپورٹ کو بگاڑ بھی دیتی ہے جب انہوں نے منشن کیا ہے نا کہ انٹرنیشن فاس فوڈ چین یہ انہوں نے منشن کیا ہے میں نے منشن نہیں کیا یہ انہوں نے منشن کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس کے سی 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 ٹی کی ویڈیو کی ویڈیو سے وہ ایویڈنس ہے ہمارے پاس اور اس ایویڈنس کی بنیاد پر ہم یہ ریپورٹ تیار کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اتھینٹک خبر ہوگی یہ اپنی مرضی سے پولیس نے نہیں منائی ہوگی کچھ لوگ کہتے ہیں جو پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہیں میں خود اٹھاتا ہوں جب وہ کام نہیں کریں گے ہمارا کام ہے سوال اٹھانا ہماری خدمت کے لیے وہ ہوتے ہیں ہم پر حکمرانی کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہماری خدمت کے لیے یا آپ سمجھنے کے کہتے ہیں نا پولیس کا ہے کام مدد آپ کی ہماری مدد کے لیے ہیں خدمت شاید لاز سی ویڈ نہیں ہے لیکن ہماری مدد کے لیے ہیں تو وہ ہماری مدد کے لیے ہوتے لیے کہ جب کام نہیں کریں گے تو بھائی سوال ان سے بنتا ہے سوال کریں گے سوال ہونا چاہیے لیکن ابھی جو چیزیں نکل کر سامنے آئیں نا آپ کو میں بڑی اوثنٹک انداز میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ افنان کے لیے بڑی خطرناک ہیں اور بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں آنے والے وقت کے لیے تو جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ایک گزارش اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے فرینڈ سرکل میں جن سے آپ شیئر کرنا چاہیں ووٹس ایپ پر کرنا چاہیں فیس بک کرنا چاہیں لنک ضرور شیئر کیجئے گا لوگوں کو کہیے کہ سبسکرائب کرنے کے لیے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے نہیں اچھی لگی تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن سلمان مرزا آفیشل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ اللہ حافظ